اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے ابھی میں گھر کی طرف جا رہی ہوں اور مجھے ایک گاڑی نظر آئی میں نے سوچا کہ میں اس کی تھوڑی سی ویڈیو بناتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت کیوٹ سی گاڑی تھی ماشاءاللہ لیکن یہ اتنی باغتی جا رہی تھی کہ اچھے سے اس کی میں ویڈیو بنا ہی نہیں سکی ایکسپنسیو کارز والے ہمیشہ آور سپیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں ان کو آلاو ہوتا ہے یا پھر ان کو ٹکٹس نہیں آتے لیکن جو بھی تھا تھوڑی بوت اس کی ویڈیو بنا لی ہاپ فولی کہ آپ کو بھی یہ کار نائس لگی ہوگی لیکن اگر میری پرسنل چوائس پر بات کی جائے تو مجھے رینج روور زیادہ اپسند ہے اگر میں بائے کروں میرے پاس ان دونوں میں آپشن ہو تو میں رینج روور ہی بائے کروں گی آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی فیوریٹ کار کون سی ہے اس کے بعد جی میں گھر پہنچ گئی روٹین کے کام کاج کیے اس کے بعد میں نے ڈینر بنایا ڈینر میں میں نے آج شل جم اور چکن بنائے ہیں شل جم بہت دینوں سے گھر میں آئے رکھے تھے لیکن ان کا نمبر ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کک کروں میں نے ان کو کٹ کے فریز کر دیا تھا آج پھر میں نے ان کو کک کر لیا اور چکن ڈال کے میں نے بنائے ہیں بہت مزے کے بنے تھے ساتھی میں نے سیلڈ بھی بنا لیا سیلڈ ہم ضرور کھاتے ہیں چاہے سمر ہو یا ونٹر ہو ہماری ڈینر میں سیلڈ ضرور ہوتا ہے ابھی بورٹ ٹائم ہے کھانا کھانے میں کھانا ہم کہیں مغرب کے بعد کھاتے ہیں دس بجے تک اور ابھی جو ہے پانچ یا ہاف پاسٹ فائف ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جی میں آؤں گے لائیو اور لائیو کے بعد کی جو روٹین ہوگی کچھ تھوڑی بہت میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اگر آپ نے ابھی تک میری لائیو نہیں جوئن کی تو آپ ضرور جوئن کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے فرنڈز ملیں گے میں پاکستان کے ہاف پاسٹ نائن سے ٹین او کلوک تک کسی بھی ٹائم لائیو آ جاتی ہوں لیکن موسٹلی نائن فورٹی فائف پر ہی لائیو آتی ہوں آپ کوشش کریں کہ آپ لائیو ضرور جوئن کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کوشش کیجئے کہ ایک پار لائیو ضرور جوئن کریں اور خود دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو کیا ریسپانس ملتا ہے تو جی شام ہماری گزر گئی دینر بھی ہم نے کر لیا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ایسڈا میں گروسٹری کرنے کے لیے آج پھر ہم لوگ رات کو ہی جا رہے ہیں کیونکہ دن کو ٹائم بلکل بھی منیج نہیں ہو پا رہا لیکن آج مجھے گروسٹری کرنے کے لیے لازمی جانا تھا کیونکہ صبح و چائے کے لیے گھر میں بلکل بھی دودھ نہیں ہے ٹمارٹر بھی ہتم ہوئے ہوئے ہیں اور بھی کچھ چیزیں تھیں جو لازمی لانی تھی اگر مجبوری نہ ہوتی تو آج اس ٹائم میں بلکل نہیں آتی کیونکہ مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی تھی لیکن چلیں کوئی بات نہیں جلدی سے گروسٹری کر کے واپس آ جاؤں گی ویسے ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا لارملی تو بہت زیادہ دیر ہو جاتی تھی لیکن آج ہم لوگ تھوڑا جلدی ہی جا رہے ہیں جلدی سے بھی واپس آ جائیں گے کیونکہ ٹرافک بھی نہیں ہوگی اور ایزڈا میں بھی رش نہیں ہوگی ابھی بارہ ہو رہے ہیں میں آپ کو ٹائم بھی دکھا دیتی ہوں دیکھئے جی ابھی بارہ ہونے والے ہیں انشاءاللہ ایک بجے تک یا اس سے پہلے ہی ہم لوگ واپس گھر میں آ جائیں گے ایزڈا میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سینڈلز پہنی ہوئی ہے یہاں کا ویہتر بہت اچھا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے ہم لوگ کب یہاں پہ سینڈلز وغیرہ پہن سکتے ہیں میرے ساتھ میرے میاں صاحب بھی آئے ہیں سامنے میں اس لئے کیمرہ نہیں لگا رہی کیونکہ وہاں پہ ایک ہوملیس لیڈی کھڑی تھی تو میں اس کو کیمرے میں نہیں لانا چاہتی تھی اور وہ وہاں سے ہٹ نہیں رہی تھی کہ میں سامنے کی ویڈیو بناوں ابھی میں یہاں سے لیتی ہوں ٹرالی اور اگر وہ سامنے سے ہٹ گئی تو میں آپ کو تھوڑا پت ویو بھی دکھا دیتی ہوں دکھانے والی یہ چیز ہے کہ ایزڈا میں رات کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ڈور جو ہے وہ کلوز کر دیتے ہیں جو انٹری ڈور ہوتا ہے اور جو نو انٹری والا ڈور ہوتا ہے یہی ان کا اوپن ہوتا ہے یہاں سے ہی ہم لوگ جا بھی سکتے ہیں اور یہاں سے ہی واپس بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا یہ ہے کہ رات کو ایک ہی ڈور اوپن ہوتا ہے ایزڈا میں ہم لوگ آ گئے ہیں بس ابھی گروسری سٹارٹ کرتے ہیں ایزڈا میں انٹر ہوتے ہی میری نظر پڑی ان ائر کلرز اور فینز بغیرہ پر سمر ہے تو اس لیے انہوں نے یہ چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں اور ویسے تو یہ بہت زیادہ ایکسپنسیب ہوتی ہیں لیکن ایزڈا انہوں نے اچھی پرائز میں یہ لگائے ہوئے تھے ویسے تو ہمارے گھر میں ایسی لگا ہوا ہے میں نہیں ایسی لیکن ہو سکتا ہے کہ ان فینز میں سے ہم لوگ بھی کوئی فین یا ائر کولر لے لیں ابھی ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ابھی اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوئی اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم لوگ لے بھی لیں گے اور ایز یوزول میں ابھی آئی ہوں کلاث والی سیکشن میں یہاں سے بھی میں شوز یہ سینڈلز وغیرہ دیکھوں گی شوز تو ہر نہیں لیکن سینڈلز وغیرہ کوئی دیکھوں گی اگر مجھے کوئی اچھی لگی تو میں لے بھی لوں گی میں ہر بار آتی ہوں کبھی کوئی سائز نہیں ملتا کبھی مجھے کوئی اچھی نہیں لگتی چلنے چل کے دیکھتی ہوں اگر کوئی اچھی لگی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر نہ میں نے کوئی لینی ہوئی یا نہ اچھی لگی تو پھر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی آج آپ کو بور نہیں کروں گی تو جی میں ادھر سے ہو آئی مجھے وہاں سے کوئی چیز اچھی نہیں لگی نہ میں نے کچھ لیا اس لئے میں نے وہاں کی ویڈیو نہیں بنائی ابھی میں آگئی ہوں ٹوائز سیکشن میں یہاں سے میں کچھ ٹوائز دیکھ رہی تھی ان کی ویڈیوز بھی بنا رہی تھی ٹوائز کی ویڈیوز اس لئے بنا رہی تھی کیونکہ مجھے اپنی نیس کو بھی بیجنی تھی اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنی تھی لازٹ ٹائم جب میں نے ٹوائز کی ویڈیو شیئر کی تو بہت سا ریکویسٹ چین آئے کہ میرے بچے نہیں ہیں تو پھر میں ٹوائز کیوں لیتی ہوں تو بیسیکلی میرے بچے تو نہیں ہیں لیکن میرے بھانجے ہیں میری بھانجی ہیں میرے ہزبنڈ کے بھانجے بھانجیاں ہیں تو میں ان سب کے لئے ٹوائز وغیرہ لیتی رہتی ہوں گفٹس لیتی رہتی ہوں جب میں پاکستان جاؤں گی تو دھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کس کے لئے کیا گفٹ لیا جتنا ہو سکا میں ضرور شیئر کروں گی یا اگر میں نے یہ چیزیں کارگو کی تو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی یہ جو ویڈیو ہے یہ مجھے اپنی نیس کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور میں اسے پوچھوں گی کہ اس کو کیا چیز چاہیے یا کیا چیزیں چاہیے جو بھی چیز وہ لائک کرے گی یا چیزیں لائک کرے گی وہ میں اس کے لئے لے لوں گی اور اگر ہو سکا تو میں آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی ہمیں اپنی نیو جنریشن کے ساتھ انٹرچ رہنا چاہیے تاکہ ان کے دل میں ہمارے لئے پیار بڑھے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے کونسے ریلیٹیوز ہیں کہاں رہتے ہیں اس لئے میں ہمیشہ سب بچوں کے ساتھ ویڈیوز بغیرہ شیئر کرتی رہتی ہوں اپنی پکچرز بھی بھیجتی رہتی ہوں اور ان کو ویڈیو کال بھی کرتی رہتی ہوں تاکہ ان کے ساتھ میں انٹرچ رہ سکوں اور وہ مجھے میں ہزبن کو جان سکے ان کو پتہ چلے کہ ان کی کونسی حالہ ہیں کونسی ممانی ہیں کونسے مامو ہیں تو ان کو پھر اس طرح اچھے سے یاد رہتا ہے کیونکہ وہ گروئنگ چائلڈ ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ انٹرچ نہیں رہیں گے تو کل کو ہم جب پاکستان جایا کریں گے تو ان کو بالکل بھی جان پہچان نہیں ہوگی تو میں اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھتی ہوں کہ میں سب کے ساتھ انٹرچ رہوں اور سب کا حال حوال جانتی رہوں میں باقی سب سے تو ایوری ڈی بات نہیں کر سکتی لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میری نیس ہے میں اس سے روز بات کروں کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اس سے میری ریگلر بات ہوتی ہے باقی میرے بھانجے بھی ہیں باقی بھی ریلٹیوز ہیں ان سے اتنی ریگلر بات نہیں کر سکتی پہلے تو میں پھر بھی ان سے بات کر لیا کرتی تھی لیکن جب سے میں نے یوٹیوب سٹارٹ کی ہے تو بہت زیادہ میں بات نہیں کر سکتی اور الحمدللہ میری لائف میں بہت زیادہ چینج آ گیا ہے یوٹیوب کی وجہ سے میں بہت زیادہ ہیپی ہوں پوزیٹیو چینج آیا ہے اور ہوپفولی کہ یہ چینج میرے ساتھ ہی رہے گا چلیں یہ میں کچھ اورویو آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹائز سیکشن کا آپ بھی دیکھ لیں کون سے یہاں پہ ٹائز تھے انہیں کیوٹ لگتے ہیں یہ سارے ٹائز مجھے دل کرتا ہے میں سارے بائک کر لوں لیکن اتنے سارے بائک کر کے میں لے کے کیسے جاؤں اگر دو چار لے کے جاتی ہوں تو ان کو بھی اتنی مشکل سے سنبھال کے لے کے جانا پڑتا ہے کپرو میں لپیٹ لپیٹ کے رکھنا پڑتا ہے تاکہ ٹوٹنا جائے تو جی میں نے گروسٹری کر لی اور آپ کو میٹ کی شاپ بھی دکھا دی اس کے بعد جی ابھی میں جا رہی ہوں کچھ اور چیزیں لینے کے لیے جو چیزیں رہ گئی ہیں یہاں سے میں کیک دیکھ رہی تھی لیکن وہ مجھے نہیں ملے اس کے بعد جی ابھی میں آئی ہوں ملک لینے کے لیے ملک بھی یہاں پر نہیں تھا تو پھر میں نے جا کے ان کو بولا اور وہ لے آئے تھے پھر میں نے وہاں سے ملک لے لیا اور بس یہی کچھ لینا تھا کچھ تھوڑی سی ہی چیزیں چاہیے تھی گروسٹری میری ڈن ہو گئی ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں واپس گھر کی طرف تو جی میری آج کی ویڈیو یہاں تک یہ تھی اگر possible ہو تو فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیں کوئی اپینین ہے تو آپ کو میر سیکشن میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا حیار رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ